آپ دیکھا لفظ وہ ہے کہ عبودیت کی جو صفت ہے انسان کے اندر عبودیت کی صفت وہ جھکنے کی ہے وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خواہش کو رکھ دیتا ہے جب رب کا حکم آ جاتا ہے جب رب کا فرمان آ جاتا ہے جب رب حکم کو ہی دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے کوئی بھی حکم آ جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کے نزول کے اوقات کو اگر ہم دیکھیں اور کس انداز میں قرآن نازل ہوتا تھا اور صحابہ اکرام کس کس طرح سے وہ اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے رب کا جب فرمان آ جاتا تھا تو کس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ روح جاتے تھے شراب پینے کے کتنے عادی تھے وہ لوگ شراب پینے کے کتنے عادی تھے شراب پی کے نماز میں آ جاتے تھے وہ چونکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پی کے نماز میں آ جاتے لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا صحابہ اکرام ایک جگہ پر بیٹھے شراب پی رہے تھے کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا اور کسی کے مو تک شراب پہنچ چکی تھی اور کوئی نگلنے ہی والا تھا کوئی شراب کیا ایک گھوٹ نگلنے ہی والا تھا کہ ایک صحابی آتا ہے آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اللہ کا یہ حکم سنتے ہی اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا فوراں گلاس کو توڑ ڈالا اس نے جس کے مو میں شراب پہنچ چکی تھی وہ فوراں کلی کر دیا اور جس کے حالت تک پہنچنے والی تھی وہ شراب وہ بھی کلی کر دیا یہ صحابہ اکرام کے اندر صفت کہاں سے پیدا ہوئی آپ کا مفہوم انہوں نے صحیح طور پر سمجھاتا ایک مسلم جی اسلام کے اندر اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے زلیل سمجھنا اپنے آپ کو کمدر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس انداز میں سمجھنا کہ میرا رب جو بھی حکم کرے گا میرا رب مجھے جس طرف بھی موڑے گا اس طرف ہم موڑ جائیں گے اس طرف ہم جھک جائیں گے یہ صفت صحابہ اکرام کے اندر پیدا ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اس کے بعد فی صحابہ اکرام کو جب بھی حکم دیا جاتا تھا کسی بھی چیز کا حکم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ شراب کے عادی تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا یہ کون سی صفت تھی یہ کس چیز کو انہوں نے سمجھ رہا تھا کون سا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کون سا شوق ان کے اندر آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے اپنے نفسانی خواہش کو دبا دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتے تھے یہ صحابہ اکرام کے اندر یہ صفت موجود تھے یہ عبد کا مفہوم سمجھتے تھے وہ کہ عبد کا مطلب ہے مسلم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا اپنے آپ کو سائندر کر دینا اس کا مفہوم وہ سمجھتے تھے